اسلامبال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر صدر آسف سردائی نے کرسن میریج ایکت دوہزار چوبیس پر دستھکت کر دیئے ایٹ کے تحت مسیحی مردوں اور روحتوں کی شادی کی عمر اٹھران سال کر دی گئی ہے ایوانی صدر سے جاری بیان کے مطابق ایوانی صدر میں منقتہ تقریب کے دوران صدر مملکت میں کرسن میریج ایکت دوہزار چوبیس کی توسیق کر دی جس کے بعد مسیحیوں کے لئے شادی کی عمر اٹھران سال ہو گئی ہے تقریب میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بیول مزاہب ہم آہنگی چوتری سالک حسین سیکٹری وزارت مذہبی امور بیول مزاہب ہم آہنگی صلفکار حیدر مسیحی ورازری کے ارکان اور اعلیٰ سرکاری افسران میں شرکت کی صدر مملکت نے تمام سرکاری ملازمتوں میں اخلیتوں کے لئے ملازمت کی کوٹا میں مجید اضافہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلہ میں حکومت کو خط لکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ تمام اخلیت ملک کے مساوش شہری ہیں اور انہیں یقصہ حقوق حاصل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اخلیتوں کو بعض الگ تھلگ واقعات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ ان کے وطن پر اتنی ہی ملکیت ہے جتنی کسی اور کی ہے اس موقع پر بیشب ابراہم ڈینیل نے کہا ہے کہ ملد اور خواتین کے لئے شادی کی عمر بڑھانا میں صحیح برادری کا درینا مطالبہ ہے انہوں نے خصوصی تقریب کے دوران ایکٹ پر دستکت کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے گزرشتہ دور حکومت میں سرکاری ملازمتوں میں اخلیتوں کے لئے پانچ فیصد کوٹا مقتص کرنے سینٹ میں اخلیتوں کے لئے خصوصی نشستے مقتص کرنے کے ساتھ یارہ اگست کو پاکستان میں اخلیتوں کے دن کے طور پر منانے کے اعلان پر بھی صدر مملکت زرداری کا شکریہ ادا کیا سیکھٹی رزارت مذہبیہ مورو بین المذہب ہم آنگیز الافکار حیدر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی آئیم ملک کے بانیوں کے ویشن اور اکتار کے مطابق اخلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے پوریزم ہیں